آئی آئی شہر بغداد میں ایک بہت رئیس شخص رہا کرتا تھا بہت دولت تھی اس کے پاس اچانک وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو کر چپٹ دنیا سے چلا گیا ایک ہی بیٹا تھا اس کا ساری دولت اس کو مل گئی مفت میں اور بغیر محنت کے اگر دولت مل جاتی ہے تو اکثر اس کی قدر نہیں ہوتی اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا چنانچہ اس بیٹے نے بھی اس دولت کو شراب میں کباب میں شباب میں لٹانا شروع کر دی عیاشیاں بدکاریاں فضول خرچیاں یہاں تک کہ ان حرکتوں کی وجہ سے محلک بیماریوں میں مبتلا ہو گئے بستر سے لگ گیا علاج ہوتا رہا مگر کسی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کی ماں بیوہ ماں وہ بہت میک تھے اس زمانے میں سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ سب سے بڑی شخصیت تھے اور لاکھوں لوگ ان سے اپنی اصلاح کراتے تھے اس نوجوان لڑکے کی ماں بھی انہی سے بیعت تھی اور انہی سے ان کا تعلق تھا اصلاحی جاتی تھی ان کے مجلسوں میں بہت سمجھاتی تھی اپنے بیٹے کو بہت روتی تھی لیکن وہ تھا کہ جوانی کا اور دولت کا ایک نشہ تھا نہیں سمجھنی آتا تھا یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ بھی سمجھ گیا کہ بس اب میں ایک آدھ دو دن کا مہمان ہوں علامتیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہونے لگیں اور پھر اس کے ماں نے پھر سمجھایا بیٹا اب بھی چلا چلے چلو تو حضرت حسن بصری کی مجلس میں چلے چلو وہاں چل کے توبہ کر لو لیکن نہیں مانا یہاں تک کہ جب بالکل ہی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس کو احساس ہوا اور اس نے کہا ماں اب میں جانے کے حال میں تو نہیں ہوں لیکن میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مجھے لے چلو بلکہ مجھے کیا لے چلو میں جا تو پاؤں گا نہیں تم جا کر ان سے اتنی درخواست کر دو کہ میرا ایک نالائک بیٹا مرنے والا ہے آنے کے حال میں نہیں ہے سانس اکھرنے لگی ہے آپ خود تشریف لے چلیے اور اس کو توبہ کراتی ماں پھر ماں ہے ماں کی مامتہ نے جوش مارا خوش ہو گئی ماں اتنی نیک تھی کہ مرنے کی فکر یا مرنے کا ڈر تو تھا ہی کہ میرا بیٹا اپنی بچ پائے گا اس سے زیادہ وہ اس کے لیے روتی ترپتی تھی کہ مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا حشر ہوگا جب بیٹے کی زبان سے یہ بات سنی تو ماں کے دل میں امید جاگ گئی ماں نے جلدی سے بھرکہ ہوڑا اور بھاگی حضرت کے پاس پہنچیں اجازت لے کر اور کہا کہ حضرت آپ سے اپنے جس بیٹے کے لیے میں بار بار دعا کر آتی تھی اب وہ لگتا ہے کہ بالکل مرنے والا ہے ابھی تک تو بہت سمجھانے کے باوجود اسی سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اس نے میجے بھیجا ہے کہ میں جا تو نہیں پاؤں گا حضرت آ جائیں مجھے توبہ کرا جائیں حضرت حسن بسری نے کہا کہ دیکھیں بھئی میں تو اس وقت ابھی مجھے درس حدیث دینا ہے ہزاروں لوگ انتظار میں ہیں میں تو نہیں جا سکتا معذرت کر لی ماں بیچاری روتی ہوئی واپس آ گئی بیٹا ٹک ٹکی بان کر دیکھ رہا تھا ماں آئی بیٹے نے پوچھا کہ کیا ہوا ماں نے کہا بیٹا تیرا نصیب خراب ہے میں زندگی بر تجھ سے کہتی رہی کہ تو چل تو نہیں مانا آج ان سے درخواست کی تو انہوں نے بھی معذرت کر دی اور ان کو معذرت کرنے کا حق ہے یہ سنا بیٹے نے ایک چیف نکلی اس کی زبان سے اور اس نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ میں آپ کا اتنا نالائق اور ناہنجار بندہ ہوں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا اور حضرت حسن بسری نے بھی آنے سے انکار کر دیا اللہ اب میں آپ سے سسس پیدی سازی زبان میں کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی مانتا ہوا اس صفار پڑھتا ہوا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا انتقال فلی جرمہ بیٹھی روتی رہی چادر سے اس کو ڈھانک دیا وہ ہلے والوں سے کہا کہ میں تو گھر میں اکیلی عورت ہوں اس کو غسل دینا کفن پہنانا دفن کرنا آپ لوگ کر لو یہ کام لوگوں نے کہا کہ آپ پردے میں چلے جائیں ہم آکر اس کو لے آتے ہیں پھر سب کچھ کر لیں گے آپ فکر نہ کریں لوگ آئے اور اس کو لے گئے غسل شروع ہو گیا ماں کے دل میں پھر ایک تمنہ جھاگی سلام ہو ماں کی محبت پر کیا چیز ہوتی ہے ماں ماں نے سوچا ایک بار حضرت کے پاس جاؤں پھر اور کہوں کہ کم سے کم نماز جرازہی پڑھا دیجئے شاید ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی برکت سے میرے بیٹے کی مقصرت ہو جائے پھر پہنچی پھر حضرت سے درخواست کی حضرت کو یہ سن کر اس وقت معمول کے خلاف ایک جلال آ گیا غصہ آ گیا ناراضگی آ گیا حضرت حسن بسری نے فرمایا کہ جس نے زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں پڑھ ہی میں اس کی نماز جرازہ نہیں پڑھا سکتا لوگوں اگر ہمارے تمہارے گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹا بیٹی ہو کہ وہ بالکل نماز نہ پڑھتا ہو تو ہاتھ پہر جوڑ کے خوش آمد کر کے کم سے کم نماز پر لے آؤ بہت سے فقہا کا یہ مسلک ہے ان کی تحقیق ہے کہ جو بے نمازی حالت میں دنیا سے جائے گا اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے حضرت حسن بسری کا یہی مسلک تھا سمجھا ہے میں نہیں پڑھا ہوں گا نماز پھر ماں واپس آگے ہی روتے ہوئی محلے والوں نے آ کر کہا کہ امہ جنازہ تیار ہے نماز کون پڑھائے گا ماں نے کہا کہ بیٹا آپ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لو محلے میں جس سے چاہو پڑھوا یہ اچھا وہ لوگ تیاری کرنے لگے مشورہ کرنے لگے اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی یہ عورت بیوہ عورت دروازے پر گئی پوچھا کون سا میں تو باہر سے جواب آیا میں حسن ہوں حضرت آپ تشریف لائے ہاں تمہارے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں اللہ اکبر حضرت آپ نے تو منع فرما دیا تھا کہا ہاں بلکل صحیح ہے بہن میں نے منع کر دیا تھا لیکن ہوا کیا وہ میرے قیلولے کا وقت تھا میں ذرا دیر کے لیے قیلولے کے لیے سے لیٹا میری آنکھ لگی تو میں نے ایسا سنا کہ جیسے اللہ رب العزت مجھے ڈانٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حسن ابھی بھی موقع ہے جلدی جاؤ میرے ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے تم نے انکار کر دیا اگر تم نے میرے ولی کی نماز جنازہ نہ پڑھائی تو جو کچھ تمہارے سینے میں ہے میں سب چھین لوں گا کتنے مہربان ہیں اللہ اللہ اکبر ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچھا ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچھا زندگی بھرکہ گنے گا جس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی مرتے وقت توبہ کر لی الٹے سیدھے انداز سے اور اللہ نے کیا کیا صرف معاف نہیں کیا اس کو اپنا دوست بنا لیا کیوں بھاگ رہے ہیں اپنے اللہ سے کیوں دور جا رہے ہیں اس سے زیادہ پیار کرنے والا ڈھونڈ سکتے ہیں ناقدری کی انتہا ہے ناقدری کی انتہا ہے ناقدری کی انتہا ہے اللہ ہم بڑے ناقدرے نا شکرے ہیں ہمیں معاف کر دی جائے ممکمل Anest ممکمل انتہا ہے ممکمل انتہا ہے امال من این گیا ممکمل انتہا ہے ممکمل انتہا ہے امال من اعتنی ب معل분 شکریہ چ люб